میں تقریر کے لئے دعویٰ دیتا ہوں ننہ مقرر کامران بن سرور آپ کے سامنے تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تذکرہ فرمائے ننہ مقرر کامران بن سرور نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کے یتیمن فاوہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بوشت رحمہ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتا بے زیاباً کر ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتا بے زیاباً کر فضا کو جگ مگایا آپ نے شمس الزہا بن کر میرے سرکار آئے دردِ اسیاں کی دوا بن کر سکون قلبِ مسترغم زدوں کا آسرا بن کر خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی مگر آقا میرے آئے محبوبِ خدا بن کر صدرِ زیبکار ومعزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو موضوع سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے معنون ہے موضوع سامینِ گرامی اللہ تبارک وطالعہ کی شانِ اقدس ہے کہ سرورِ دو عالم کی ولادتِ مبارکہ سے قبل ہی اللہ تعالی نے آپ کے والد حضرتِ عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں بلکہ بچپن سے ہی ان کی تربیت وہ ذات باری کرے گی جس نے ختمِ نبوت کا تاج اس پغمبر کے سر پر سجانا ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے نورِ نظر ایک دن تشریف فرما ہے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ خودی زبانِ اقدس سے فرما دے کہ آپ دنیا میں کیسے تشریف لائے میرے اور آپ کے محبوب نے زبانِ نبوت کو حرکت دی اور فرمایا بشارتِ عیسیٰ و آوازُ الکلیمی دعاُ الابراہیمی اند الحتیمی آپ فرماتے ہیں میں عیسیٰ پغمبر کی بشارت بن کے آیا ہوں اور اپنے جدِ امجد سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب بن کر اس دنیاِ کائنات میں مبوس ہوا ہوں حضراتِ گرامی ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی چرچے پہلے سے ہی پوری دنیا میں ہو رہے ہیں انجیل اٹھاؤ تو میرے آقا کی آمد کا تذکرہ تو رات اٹھاؤ تو میرے آقا کی آمد کا تذکرہ زبور اٹھاؤ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ صحیفے اٹھاؤ میرے آقا کی آمد کا تذکرہ میرے آقا کی شان کا تذکرہ حضرات آخر میرے مصطفیٰ نو ربی الاول برو سنوار صبح دو شمبہ کے وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے میرے آقا بھی آئے ہی تھے کہ کفر کے ایوانوں میں ہنگامہ باہ ہو گیا آتش گد بج گئے کنکرے ٹوڑ گئے دوہائی مچ گئی اے خدا والا آ گیا ہے وہ دیکھو حرم کی طرف حبل لات عزمنات پر لرزہ تاری ہے کب کپا رہے ہیں کسی نے کہا اے مبودو تمہیں کیا ہو گیا ہے آواز آتی ہے ایک مالا آ گیا ہے سامین محترم کسی کا گھر بچہ پیدا ہو تو برادری مبارک بات دیتی ہے پڑوسی مبارک بات دیتے ہیں قوم قبیلے والے مبارک بات دیتے ہیں رشتے دار مبارک بات دیتے ہیں وہ دیکھو آج میرے محبوب کا واض عبداللہ سر پر نہیں تو پھر کیا ہوا لیکن آج دروازے پر نورانی ملائکہ مبارک بات دیتے ہیں نوری فرشتے بشر کے دروازے ملائکہ یتیم مکہ کے دروازے پر مبارکیں پیش کر رہے ہیں سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات اے فخر نوے انسانی تیرے آنے سے رونک آگئی ہے گلزار حسنی میں وَمَا عَلَيْنَا لَلْوَلَا وَالْمَبِينَ